اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ جو زمین ہے جس پہ انسان رہتے ہیں ان انسانوں اور عالم برزخ کے بیچ اللہ نے نید کو پیدا کیا تاکہ اس کے جسم کو وہ طاقت ملے جس سے وہ اپنے وعدے پورے کر سکے لیکن اس نین میں اللہ نے الہام کی راہ کو بھی تشکیل دیا تاکہ انسان اپنے آنے والے کل کے راز جان سکے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں موت کو دیکھنا انسان کے لیے کیسا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں موت کو دیکھنا یعنی مرنے کی طرف اشارہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت انسان کی حقیقی زندگی کی طرف ایک شروعات کا نام ہے اگر کوئی انسان خواب میں موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے اس کے گھر میں خوشحالی اور برکت اور سکون آئے گا ان کے مسئلے مسائل اقتطام کو جائیں گے لیکن اگر انسان اگر کسی دوسرے کی موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہوگی کہ گھر میں کوئی بیمار ہوگا یا کوئی حادثہ پیش آئے جیسے ہی انسان نیند سے بیدار ہو وہ حسب توفیق صدقہ نکال لے اللہ کے کرم سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا اور نیند میں عیسان اپنا جنازہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کے لئے بہتر ثابت نہیں ہوگا اگر نیند میں انسان یہ دیکھے کہ اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں اس کے اعتبار اور بروسی کی وجہ سے اسے نقصان کا سامنا ہوگا اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں جنازہ رکھا ہے لیکن معلوم نہیں کس کا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ نقصان ملے گا لیکن پتہ نہیں ہوگا یہ نقصان کیوں ہوا اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پانی میں ڈھوپ کر مر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اللہ کے کرم سے رزق میں اضافہ ہوگا اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آسمان سے گر کر مر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے کرم سے محنت کے توسط سے کہ رزق میں برکت ہوگی اگر خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ یہ کس سے مل کے کام کرے گا اور وہی کام ان کا نقصان کرے گا اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آگ میں جل کر مر رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والے کچھ دنوں میں یہ کوئی بڑا نقصان ہوگا یا اس کی موت واقعہ ہوگی کیونکہ آگ موت کا نشان ہے اور آگ کسی کو نہیں چھوڑ دی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کار آمد اور یوسفول ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو انفارمیٹیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ بہ آسانی ملتی رہے دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ